وزیر آسم کا اشرافیہ والا بیان قوم تقسیم کرنے کی کوشش ہے حکومت کا موجودہ صورتحال میں شروع دن سے رویہ منتی رہا کہا گیا لوگ ڈاؤن مفاد میں نہیں پھر پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہوا ملک میں لوگ ڈاؤن سے متعلق ایک پالیسی نہیں تھی راجہ زفر الحق سینٹ اجلاس میں وپاکی حکومت پر برس پڑے کہا اپوزیشن کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سندھ حکومت ملک دشمن ہے حکومت موجودہ صورتحال میں قومی اکجرہتی کی فضا پیدا کرتی حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ نہیں کیا تو اس لحاظ سے ہمارا خیال یہ تھا کہ اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ان سنگین حالات کے پیش نظر حکومت ایسا رویہ اختیار کرتی کہ ایک قومی یا اکجرہتی کی فضا پیدا ہوتا لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف سے واقف ہوتے اور وہ ایک مشترے کا لاعمل اختیار کرتی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایسا ہو نہیں سکا بلکہ اس کے بالکل اُلٹ پالیسی چلائی جا رہی ہے انہیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر اس سارے سنگین معاملے کا حل تلاش کرتی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ رکھنا انہوں کے ساتھ بیٹھنا یہ قطنگوارہ نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی منفی سوچ ہے جس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا سے ہی حکومت کا رویہ انتہائی منفی اور نان پروڈکٹیو اور ڈیوائسیو رہا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے مسلسل جاری ہے اور ان لوگوں کو شاباش دی جاتی ہے جو اپوزیشن کے خلاف وہی زبان اختیار